یہ بنیادی طور پہ ہم سب فوجی عدالتوں کے متعلق کیس کے میں مکلا ہے پر میں ایک بات ذرا آپ کے ذریعے ساری قوم سے کرنا چاہتا ہوں اور متنبع کرنا چاہتا ہوں وارننگز ایک پہلے سے اطلاع دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی پنجاب سے ایم این اے اور ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے پنجاب سے منتخب ہوئے ہیں ان کے سہن میں ہر ایک کے سہن میں ایک لاش گڑی دی ہے ایک تعدہ تعدہ قبر میں لاش پڑی ہے اور وہ ہر انتہا تک جائیں گے اس لاش کو مخفی رکھنے کے لیے یا ضائع کرنے کے لیے کوئی کیمیکل ڈال دو کوئی اس قسم کا تعدہ دال دو کہ وہ لاش ضائع ہو جائے اور یہ لاش ایسی یہ لاش نواز شریف اور شہباز شریف کے بھی سینوں میں موجود ہے اور وہ لاش کیا ہے وہ لاش ہے فارم فورٹی فائیف فارم فورٹی فائیف جتنی بھی مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں ہے سب ہر ایم این اے ایم پی اے کے سین میں دفن ہے اور زندہ درگور ہے ان تک پہنچنا ان کا حاصل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ انہوں نے ایک پیٹن بنا لیا ہے جو دوزار تیرہ میں بھی اٹھارہ میں بھی اور چوبیس میں بھی استعمال کیا گیا کہ بیگ سینیں توڑ کے اور اس میں سے صرف فارم فورٹی سیون کو بچھا لو محفوظ کر لو اور باقی باقی جو فارم فورٹی سیون فورٹی فائیف میں جو اس دفعہ انہوں نے کیا ہے اس میں کاٹ جاٹ کے اوور رائٹنگ کر کے چودہ کو چھے سو چودہ ووٹ بنا کے بائیس کے آٹھ سو بائیس ووٹ بنا کے ساری فارم فورٹی فائیف میں آور رائٹنگ کر کے جیسا کہ نواز شریف کی فارم میں آپ نے دیکھا جب الیکشن کمیشن نے خود اپنی ہی ویب سائٹ پہ اپنی ہی ویب سائٹ سرکاری طور پہ یہ فارم لگائے تو ساری دنیا نے دیکھا جب دیکھ لیا لوگ دیکھ رہے تھے خبر پھیل رہی تھی تو یک دم چار گھنٹے کے اندر اندر وہ ڈاؤنلوڈ کر لیے انہوں نے اپلوڈ کر لیے جو فارم تھے اور اب وہ غائب کیے ہوئے ہیں اب وہ لگاتے ہی نہیں ہیں جس طرح بھی لگائیں فارم فورٹی فائیف میں اور فارم سنتالیس کے درمیان ایک تفاوت آتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے ہیں دونوں میں ٹوٹل ایک جتنا ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے اب یہ فارم ان کے خلاف ایک انڈائٹمنٹ ہے ایک فرض جرم ہے اور یہ فرض جرم مسلم لیگ نواز کہ ایم این اے اور ایم پی اے پنجاب کے پر لگ رہا ہے اور اس کو ان فارم کو دیکھنے کے لیے ان کا جائزہ کر لینے کے لیے سیکشن سو کے تاتھ ریمڈی ہے ہر شہری درخواست دے سکتا ہے کہ وہ فارم فورٹی فائیف کی نقل مانگے ہر بیگ میں سے نقل مانگے اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اور کوئی یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس کا کوئی لوکسٹینڈ آئی ہو اس کی سرٹیفائیڈ کاپی مانگے لوگ اپنے اپنے حلقے کے تھیلے میں سے فارم فورٹی فائیف کے لیے درخواستیں دیں اور اگر نہ نکلیں یا دیر کریں چیف الیکشن کمیشنر صاحب تو پھر اس کو عدالت میں لیکھے جائیں عدالت آئی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور کیونکہ زیادہ اگر لوگ ہو جائے تو یہ ڈائریکٹی سپریم کورٹ میں بھی ہو سکے گی پر اس کو نہیں چھوڑنا فارم فورٹی فائیف وہ طلف کر رہے ہیں ایک سال کے اندر ایک سال کے بعد الیکشن کمیشن کو اختیار مشروط اختیار مل جاتا ہے کہ وہ فارم اور ڈاکومنٹ ضائع کر دے پہلے پانچ سال تھا نیا نواز شریف کی حکومت نے ایک سال کر دیا وہ ایک سال گزاریں گے جس طرح بھی گزاریں گے اور فارم فورٹی فائیف کو ریجیکٹ کرائیں گے کیونکہ وہ ایم این اے ایم پی اے فارم فورٹی سیون کے ہیں جس میں صرف نتیجہ لکھا جاتا ہے وہ کس طرح نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ سارا فارم فورٹی فائیف میں ہوتا ہے وہ ضائع ہو جائے گی جب تک آپ وہاں جا کے سیکشن 100 100mm of the election act 2017 unki kaپ یوں فارم فورٹی فائیف کی kaپ یوں کی لیے درخاس کھی گے شکریہ 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 شکریہ